ٹاپ کے جج، ٹاپ کے افسران، ٹاپ کے وکیل، ٹاپ کے بیروکریٹ، ٹیکنوکریٹ جو کی پوسٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں یہ ان کی جو ٹیم ہے نا ان کو پہلے جا کے یہ رشوت دیتے ہیں جب وہ رشوت لے لیتے ہیں پھر ہی ان کے جو دلال ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب شام کو ایک محفل ہے اس میں آئیے گا جو افسر چلا جاتا ہے اس کو یہ شراب اور لڑکی دے کر کمرے میں ڈال کر اس کی مووی بنا لیتے ہیں اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں مو کالا کر رہا ہوں اور میری فلم بن رہی ہے جب کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے جس میں اس نے میریٹ پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے ان کے خلاف جا رہا ہوتا ہے تو پھر یہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا میریٹ یہ ہے یہ ہمارے پاس ہے تو وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جیسے وہ ملک ارشد جو جج تھا ارشد ملک اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا اس طرح مریع نواز کے پاس نو ہزار فلمیں ہیں اگر اس کے دماغ کا آپریشن کریں گے تو اس میں سے خدیں پائے ہری سے نکلیں گے اور پرچیاں نکلیں گی جو پرچیاں یہ پڑ گئے اس نے صدر بوش کو کہا آپ کو نواز شریف صاحب سے اتنے زیادہ اختلافات کیوں ہیں مجھے نواز شریف سے اتنا زیادہ اختلاف اس لیے ہے کہ یہ محبے بطن نہیں ہے یہ مودی کا یار غدار اور اس دھرتی ماں کا دلال ہے ان کا دین صرف پیسہ ہے جہاں سے ان کو پیسہ ملے گا یہ اس کی طرف دوڑیں گے اس کو سر پر بٹھائیں گے اور رہی بات کہ ہر شخص کا ایک کریکٹر ہوتا ہے اور جو بندہ کریکٹر لیسو مطلب چھے فٹ کا آدمی ہے اور وہ ہو ہومو سیکچول جیسے بلاول بھٹو انگلینڈ کی گئے ہے یہ مشہور ہے گوالمنڈ کی گئے اب جو بندہ بدفعل بد کردار ہوگا وہ کس حساب سے اس وطن عزیز کی خدمت کر سکے گا یہ جو بدفعل کا لفظ ہے یہ کس زمرے میں آپ کہہ رہے ہیں جی یہ بدفعل اس زمرے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہومو سیکچول ہے جیسے بلاول بھٹو انگلینڈ کی گئے ہے یہ گوالمنڈ کی گئے ہے یہ بدفعلی کراتا رہا ہے اور ابھی تک یہ اسی سلسلے میں ہے اس لیے یہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا اگر اس کے دماغ کا آپریشن کریں گے تو اس میں سے خدیں پائے ہری سے نکلیں گے اور پرچیاں نکلیں گی جو پرچیاں یہ پڑ گئے اس نے صدر بوش کو کہا وی آر ویٹ ویلکم یو ان پاکستان اینڈ آلو کیمہ ایز ویٹنگ فور یو ملے یہ پرچیاں پڑ پڑ کے یہاں تک پہنچا ہے یہ اس کے دماغ میں صرف خدیں پائے اور بھوسا برا ہو نواز شریف گوالمنڈ کی گئے اس سے کیا مراد رہا تھا؟ گئے آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے ویسے گئے گئے وہ اس شخص کو کہتے ہیں جو بدفعلی کراتا ہے مطلب ہومو سیکچول ہوتا ہے جیسے یہ بلاول بٹو ہے بلو رانی یہ انگلینڈ کی گئے ہے تو نواز شریف جو نا اس کی بچپن کی جمپل جو ہے وہ گوالمنڈی کی ہے تو آپ وہاں جا کے ابھی بھی کنفرم کر لیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ یار یہ تو وہ وہ ہجولہ ٹائپ بندہ ہے تو یہ پلیت آدمی ہماری پاک فوج پر بھونگتے ہیں ایسے شخص کو کہ ٹکڑے کر کر بلکہ اس کو زندہ جلا کر اس کی راکھ کو ایک گڑنی میں ڈال کر انڈیا کے مودی کی گاہ میں دے دینا چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے کہ جا کے گنگا جمنا میں ڈو مر یہ وہ غدار وطن ہے جس کے بارے میں مشہور ہے یہ غدار مودی کا یار اور اس نے اس دھرتی ماں کی دلالی کی ہے اس نے پاکستان کے حساس ترین جو راز ہوتے ہیں وہ یہ باہر جا کے گوروں کو دے رہے ہیں اس سے بغیر شخص پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا اور یہ جو مریم ہے مریم یہ یہاں تو بٹا لیتی ہے وہاں باہر جائے گی وہاں واکنے لگا کے جین کی بینڈ بینڈ کے باہر بزاروں میں گھومتی ہے اور یہ مریم جو ہے اس کے پاس تقریباً نو ہزار فلمیں ہیں نو ہزار فلمیں کن کی؟ ٹاپ کے جج، ٹاپ کے افسران، ٹاپ کے وکیل، ٹاپ کے بیروکریٹ، ٹیکنوکریٹ جو کی پوسٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں یہ ان کی جو ٹیم ہے نا ان کو پہلے جا کے یہ رشوت دیتے ہیں جب وہ رشوت لے لیتے ہیں پھر ہی ان کے جو دلال ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب شام کو ایک محفل ہے اس میں آئیے گا جو افسر چلا جاتا ہے اس کو یہ شراب اور لڑکی دے کر کمرے میں ڈال کر اس کی مووی بنا لیتے ہیں اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں مو کالا کر رہا ہوں اور میری فلم بن رہی ہے جب کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے جس میں اس نے میرٹ پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے ان کے خلاف جا رہا ہوتا ہے تو پھر یہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا میرٹ یہ ہے یہ ہمارے پاس ہے تو وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جیسے وہ ملک ارشد جو جج تھا ارشد ملک اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا اس طرح مریم نواز کے پاس نو ہزار فلمیں ہیں ان افسران کی جو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس نو ہزار فلمیں موجود ہیں ویڈیو کلپس موجود ہیں جی میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں لیکن مریم نواز نے جب ارشد ملک کا ویڈیو لیکی تھی تو اس نے خود کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ میرے پاس اور بھی موویز ہیں اور بھی میرے پاس ایسٹس ہیں کہ میں وہ دکھاؤں گی تو اب اس لیے نہیں دکھا رہی کہ وہ جب دکھائے گی تو خود ہی پکڑی جائے گی کہ تم تو یہ سب معاملات کی سرگناہ نکلی تم تو بلیک میلر ہو اور یہ اس نے جو جوتی پینی ہوئی تھی اس دن یہ گجرم والا میں وہ جوتی دھائی لاکھ روپے کی جوتی ہے یہ خاتون یہ عورت یہ بدبخت عورت یہ دھائی لاکھ روپے کی جوتی پین کے غریب عوام کے لیے جا کے ان کے لیے آواز بلند کر رہی ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے نواز شریف نے جو آبازوں میں جو گھڑی پینی ہوئی ہے وہ پنتالیس کروڑ روپے کی ہے اس کا ایک سوٹ جو ہے وہ پانچ پانچ لاکھ روپے کا ہے جو وہ پہن کر باہر کے دورے کرتا رہے چورانے میں دورے کی ہیں اس نے اپنے دورے حکومت میں اور چورانے میں نائنٹی فور وزٹ جو کیے ہیں اس نے اپنی ذات کے لیے کی ہیں پاکستان کے لیے ایک بھی وزٹ نہیں ہے نہ پاکستان کے فائدے کے لیے اور یہ مولانا فضل رحمان اس نے بھی کشمیر کمیٹی کا چیئرمن راہ پندرہ سال چوتالیس لاکھ کی لسی بھی گئے اور کارکرتگی صفر آج تک کشمیر کے بارے میں مولانا فضل رحمان بولا نہیں مولانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مران خان صاحب نے جو کشمیر ہے وہ بیش دیا مولانا فضل رحمان غلط کہہ رہے ہیں کہ مران خان صاحب نے کشمیر بیچا ہے ایکچل وہ بتانا جاتا ہے کہ کشمیر ہم نے بیچا ہے لیکن مدہ ہم خان صاحب پہ ڈال رہے ہیں مران خان صاحب واحد لیڈر ہے پوری دنیا کا جس نے اقوام متحدہ کی میٹنگ میں جو تقریر کی تھی اس میں پینتالیس منٹ کی تقریر تھی جس میں بیس منٹ مران خان صاحب ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کی تعریف میں اس نے بیس منٹ تقریر کی اور انگریزوں کو بتایا کہ جیسے ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں آپ اپنے حضرت عیسیٰ سے اتنا پیار نہیں کرتے نہ ان کی آپ عزت کرتے ہیں نہ ان کی تقریم کرتے ہیں ہمارے تو خون میں رچہ بسا ہے یہ محمد کا نام تو آپ باز آجیں ہمارے مسلمانوں کے جذبات سے مت کھیلیں کیونکہ گستاخِ رسول کی ایک ہی صدا سر تن سے جدا تو وہ اب ہو بھی چکا ہے جیسے باہر ایک بچے نے وہ ڈینمارک میں کہا وہ تین چار گستاخِ رسول جو خاکے بنا رہے تھے ان کو خنجروں کے بار کر کے ان کو جہنم واصل کی ہے تو ان کا حل یہی ہے جب تک ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے جہاد کی آواز نہیں لگائیں گے یہ کفار اور یہ مودی کے یار نواز ہو شوباز ہو مولانا فجہ ہو مولانا ڈیزل ہو وہ زرداری مداری کیونکہ کہتے تھے سب پہ بھاری آئی سب سے پہلے اس کی بھاری اب وہ بھی اندر جا رہے ہیں سب اندر جائیں گے یہ مولانا فجہ گونہ مولانا فجہ اسی کو کہتے ہیں مولانا فضل رمان کو اور یہ ڈیزل کے نام سے بھی مشہور ہے کیونکہ یہ کہتا تھا کہ عورت کو حکمرانی کا حق نہیں ہے جب اس کو ڈیزل کے پرمنٹ مل گئے تو اس نے کہا کہ بیٹی تم وزیراعظم بن جاؤ تو یہ سب ان کا دین امان پیسہ ہے ایک جو سوال ہے وہ سوشل میڈیا پر بڑا گردش کر رہا ہے کہ پہلے تو نواز شریف اور زرداری جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے ایک تقریر کی ہے گجرہ مالا کے اندر مریم نواز صاحبہ نے اور کہا ہے کہ میں اور بلاول آپس میں بین بھائی ہیں ان کا وہ پنجابی میں کہتا ہے نا اٹ کتے دا ویر ویسے وہ ویر ہے ان کا کیونکہ دولت انہوں نے لوٹی ہے دو دو آتھوں سے تو یہ بالکل جدا جدا تھے لیکن اب چونکہ ہمارے گریٹ قائد عمران خان صاحب نے ایک مشن پہ ہیں کہ میں چوروں ڈاکووں اور لوٹیروں کو نہیں چھوڑوں گا اس لیے وہ کہتے ہیں جب گاف لگے پھٹنے تو پرسار لگے بٹھنے تو اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں چور لوٹیرے سب اکٹھے ہو گئے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنی دولت کو بچانے کے لیے لیکن ہمارے قائد عمران خان نہیں چھوڑیں گے ان کو انشاءاللہ یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے اور ان کو سزائے موت ہوگی کیونکہ ان پر غداری کا مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے جو انہوں نے بہت سارے راز ہمارے افشاں کی فوج کے خلاف کوئی بھی ایسی غلط زبان اسمال نہیں کر سکتا بشرتے کہ وہ غدار وطن نہ ہو اور ہماری پاک فوج جن کے بائیس بائیس سال کے جوان اور چالیس چالیس سال کے افسران شہید ہو رہے ہیں اپنے وطن عزیز کی خاطر اس کو بچانے کی خاطر یہ شخص جو ہے یہ فوج کے خلاف بولتا ہے بھونگتا ہے اس کی لیے جو سزا میں منتخب کرتا ہوں وہ ہے کہ اس کو زندہ جلایا جائے ان کو ان کی راہ کے کٹھی کر کے ان کو گڑوی میں ڈال کے جیسے ہندو ڈالتے ہیں اور مودی کی گاہ میں دیتنی چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے کہ جا کے دو مر گنگا جمنا میں تو ہمارے پاکستان کو کھانے آیا ہے ہم تیرا پورا انڈیا کھا جائیں گے کیونکہ پاک فوج جب تک زندہ سلامت ہے ہمارے مارخور جب تک سلامت ہیں ہمارے وطن عزیز کی طرف کوئی مہلی آنگ سے بھی نہیں دے سکتا اچھا مولانا فضل رحمان صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن ہمارے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جی وہ اس لئے کہتے ہیں کہ جو بندہ پنتالیس لاکی لسی بھی جاتا ہے اس کے لئے کرپشن مسئلہ ہی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن شیطانوں نے داڑیاں رکھ لینی ہیں آج کل مولانا حضرات کیوں بدنام ہو رہے ہیں بچارے کیونکہ اکثریت جو ہے اس میں وہ شیطانوں نے داڑیاں رکھ لینی ہیں جس میں سے جو سرگنا ہے وہ مرانا فضل رحمان ہے جو کہ کشمیر کمیٹی کا چیرمی رہا اور کشمیر کمیٹی آج تک نہیں بولا ہوا مرد مومن مرد آہن کبھی سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے اور ہمارا عمران خان مرد مومن بھی ہے اور مرد آہن بھی ہے وہ ان کو بتا دے گا